انڈیا یہ میدانگ پہ دو میچ کھیل چکی ہے اور پاکستان وہ فلیٹ پچ پہ کھیل کے یہاں پہ آئے گی اس مقابلے کی ہار کے بعد اپنے آپ کو یہاں پہ ال آکے ان کنڈیشن میں ڈالنا بہت بڑا چیلنج رہے گا پاکستان کے لیے انڈیا اچھا بھی کھیل رہی ہے اس پچ کے اوپر جہاں تھوڑی سی سمتل اچھال دیکھی ہے وہاں سب سے بہتر کسی نے اڈاپٹ کیا ہے تو وہ ٹیم انڈیا نے چشپ گمرا ایک کھلاڑی ہے دوسرے میں سوریہ کمار یادب بلے بازی میں میں ان کو چونتا ہوں کلدیب یادب کو کھلانا چاہیے کیونکہ کلدیب وکیٹ ٹیکر ہیں ان کے پاس ویریشنز ہیں دیکھیں ایڈوانٹیج انڈیا کو ہے کیونکہ انڈیا یہ میدانگ پہ دو میچ کھیل چکی ہے اور پاکستان وہ فلیٹ پچ پہ کھیل کے یہاں پہ آئے گی پچھلا مقابلہ ضرور پاکستان ہارا ہے یو ایس کے سامنے اور اس مقابلے کی ہار کے بعد اپنے آپ کو یہاں پہ ال آکے ان کنڈیشن میں ڈالنا بہت بڑا چالنج رہے گا پاکستان کے لئے تو وہ ایڈوانٹیج انڈیا کے پاس ہے اور انڈیا اچھا بھی کھیل رہی ہے اس پچھ کے اوپر جہاں تھوڑی سی سمتل اچھال دیکھی ہے وہاں سب سے بہتر کسی نے اڈاپٹ کیا ہے تو وہ ٹیم انڈیا نے اور مجھے لگتا ہے کہ ٹیم انڈیا جو ہے اس بیچ میں فیوریٹ ہے ایڈیا کون پلئیر مجھے لگتا ہے کہ کوئی سب سے بڑا امپیکٹ اگر کوئی ڈالے گا اس میچ میں تو وہ چسپری گمرا ایک کھلاڑی دوسرے میں سوریہ کمار یادہ بلے بازی میں میں ان کو چونتا ہوں کیونکہ یہ دو کھلاڑی اپنے دن پر میچ بینے رہے ہیں افکرس اوپر سے گیندبازی اچھی ہو بلے بازی میں اگر نیو اچھی بن جائیں ویراتو اور روہیت اچھی نیو رکھ دیں تو پھر بارے نہ آ رہے ہیں مجھے لگتا ہے پھر کوئی پریشانی کا سبب بنے گا نہیں یدی ایک سپنر کھیلنا ہے تو مجھے لگتا ہے کلدیب یادہ کو کھلانا چاہیے کیونکہ کلدیب وکیٹ ٹیکر ہیں ان کے پاس ویریشنز ہیں ویراز اکشر پٹیل مجھے لگتا ہے کہ ان کو کھلایا گیا ہے اس لیے کیونکہ آٹھ نمبر پہ بیٹنگ چاہیے ٹیم انڈیا کو اور شاید اسی کنڈیشن میں جہاں پہ وہ ڈر ہے یا شنکہ ہے کہ اب گھر اوپر سے تین آؤٹ ہو گئے تو پھر کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائے تو اس لیے اکشر پٹیل کو آہ کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹنگ تھوڑی اور لمبی ہو جاتی ہے بٹ اگر آپ دیکھیں تو سات بلے باز اور آٹھ میں پہ اگر کلدیب کو بیجیں تو ساتھ میں کلدیب کی گیند بازی جو ہے وہ زیادہ گیم میں آ سکتی ان کو دو تین وکیٹ بھی لے کے دے سکتے ہیں